اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کو سکھاؤں گی شاہی ٹکڑے اور اس کو ڈبل کا میٹھا بھی کہتے ہیں ہیدراباد دکن کی فیمس ڈش ہے اور جیسا کہ اس کے نام میں ہی ورڈ ہے شاہی شاہی مینز رویل تو رویل ریسپیز میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں اور میں نے لیکن کوشش کی ہے کہ جہاں پہ کیلوریز کو کر ڈاؤن کیا جا سکے تو اس کو میں کروں تو اس لیے یہ شاہی ٹکڑے کی انسٹنٹ ریسپی ہے جو ڈیٹیل والی ریسپی ہے وہ انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ لوگ کو دوں گی شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون بادام سلائس میں کٹاوا دو ٹیبل سپون پستا ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر دو چھٹکی زافران اور ہاف ٹی سپون کیبڑا وارٹر یا پھر روز وارٹر تین سو ستر ایمل ایوپریٹڈ ملک اس کے علاوہ ڈیٹھ سو ایمل یا پھر آپ ہاف کین استعمال کریں گے سویٹنڈ کنڈنس ملک کا اور ون فورت کپ کھویا یہ آپشنل ہے اور آٹھ سے دس آپ کو ڈبل لوٹی کے سلائسز چاہیے ہوں گے تو سب سے پہلے ایک شارپ نائف کی ہیلپ سے آپ اس کے کناروں کو چاروں طرف سے کٹ دیں گے اور شیپ میں یہاں پہ سکوائر رکھوں گی آپ چاہیں تو ٹرینگلز بھی بنا سکتے ہیں جو کنارے بچ گئے ہیں ان کو آپ ویسٹ مت کیجئے اس کو آپ سکھا کے بریڈ کرمز بھی بنا سکتے ہیں جو کہ میں انشاءاللہ آپ کو بہت جل سکھاؤں گی اب ایک بڑے پین میں 3 to 4 ٹیبل سپون گھی یا تیل کا شامل کر کے بریڈ کے سلائسز کو دونوں سائٹ سے ٹوست کر لیں بیسٹ ریزلٹ کے لیے اس کو گھی میں بنائیں اور آپ چاہیں تو اس کو شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی گولڈن براؤن کلر آئے تو آپ اس کو نکال کے ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں اور اسی طرح سے باقی کے سلائسز کو بھی تیار کر لیں سٹیپ نمبر 2 ایک پین لیں اس میں 1 ٹیبل سپون گھی کا ایڈ کر کے پستہ ایڈ کریں بادام ایڈ کریں اور نٹس کو فرائے کر لیں آپ یہاں پہ کاجو بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو ہلکا سا اس کا کلر چینج لگے تو آپ نے اس کو ہیٹ سے ریموف کر دینا ہے اور نٹس کو برن نہیں کرنا ہے سٹیپ نمبر 3 ایک نانسٹک پین لیں ہیٹ کو ہائے پہ رکھیں اس میں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں الائچی پاوڈر زافران اور کیورا وارٹر اور ساتھ ہی کنڈنسٹ ملک بھی ایڈ کر دیں اور اب آپ نے اس مکسچر کو ہائے فلیم پہ ایک سے دو منٹ پکانا ہے تاکہ ہر چیز اچھے سے مکس ہو جائے اس کو بوائل نہیں کرنا ہے چیزوں کو جسٹ مکس کرنا ہے آخر میں کھویا ایڈ کر دیں اور اس مکسچر کو اتنا پکائیں کہ کھویا اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اور اس کے یہ بڑے بڑے ٹکڑے نظر نہیں آنے چاہیے یہ کر لینے کے بعد آپ اس مکسچر کو تھنڈا کر لیں لاسٹ ٹیپ میں آپ اس کو اسیمبل کریں گے تو سب سے پہلے ایک ڈش میں بریڈ کے سلائسز کو ارینج کر دیں اور اس کے اوپر جو دودھ کا مکسچر تیار کیا تھا اس کو ڈال دیں اس کے بعد جو گھی میں نٹس کو فرائے کیا تھا ان کو بھی ڈال دیں آخر میں اس کو گارنش کر کے 5-6 آور کے لیے فریج میں تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں ٹوٹل 10-12 منٹ میں یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے 5 منٹ میں آپ بریڈ تیار کر لیتے ہیں اور 5-6 منٹ میں اس کا ملک کا مکسچر بھی تیار ہو جاتا ہے تو لیجے مزیدار کوئی شاہی ٹکڑے تیار ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں مجھے فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں مجھے اپنی دعاوں میں مجھے اپنی دعاوں میں مجھے اپنی دعاوں میں